آج میں آپ کے ساتھ اپنے اکتوبر 2020 کے ایک سسٹی ٹور کی لیٹینشی اگروں گا اکتوبر 2020 میں پاکستان کی اسپیس کی نام اور اسپیس ایجنسی سپارکو اسلامباد سے جاگ کے لیے ٹیسٹی کال آئی میں نے اپنے یونیورسٹی دیبارٹمنٹ فیلوز سے معلوم کیا تو کافی دوستوں نے اسلامباد سپارکو کے لیے اپلائی کیا تھا اور وہ جانے کا ارادہ بھی رکھتے تھے لیکن کال لیڈر انتہائی کم مدت پر آیا تھا 20 اکتوبر کو میں بھی اسلامباد کے لیے روانہ ہوا ہماری ٹیسٹ آئی ایسٹی اسلامباد میں تھا کچھ لڑکے بھی نہ بتائے چھپکے گئے تھے جیسے ہم نہ جاتے تو سپارکو میں سائنستان لگ جاتے میرے بائیس یونیورسٹی کلاس فیلو وہاں ٹیسٹ کے لیے موجود تھے ٹیسٹ کے بعد میں تمام لڑکوں کو آب بارہ اسلامباد لے آیا جہاں پر میں نے قیام کیا ہوا تھا وانجولیت نے بولا کہ سستر ٹور کرنا ہے میں تو ویسے بھی ار وقت تیار رہتا ہوں ٹور کے لیے میں نے کہا مزید دو تین لڑکے تیار ہو جائیں تو سستر ٹور ہو جائے گا میں چلنے کے لیے تیار ہوں کافی لڑکوں نے واپسی کی ٹکٹ پہلے سے ہی کروائی گئی تھی جنیورسٹ نے سیاحتی تبلیغ کر کے عزیر، عدنان، عجو بھائی اور شہریار کو منا گیا جنیور اور عزیر اس سے پہلے بھی آپر دیرکار ٹور کر چکے تھے عجو بھائی اور شہریار زندگی میں پہلی بار کراچی سے نکلے تھے اب مسئلہ ایک اور پیش آ گیا عجو بھائی اور شہریار کے پاس جیکٹ، شوز، جوگرز کچھ بھی نہیں تھے اکتوبر کا مہینہ تھا تو وہ دوست جو کراچی واپس آ رہے تھے ان سے ہم نے جیکٹس اور شوز عجو بھائی اور شہریار کے لیے لے لیے مجھے اور جنیور کو کشمیر کی ٹھڑگا اچھا سے اندازہ تھا لیکن باقی معصوم دوستوں کو بلکل معلوم نہ تھا کہ آنے والے شدید بھیانت موسم میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وقت ضائع کیے بغیر اسی رات کو ہم فیض آباد سے کیل دے لیے بس پر روانہ ہو گئے ہمارے ساتھ دو مظلوم عدنان، عجو بھائی اور شہریار بھی تھے جو پہلی بار کراچی سے نکلے دے رات دو بجے کے بعد مظفر آباد بس سٹاپ پہ پہنچے ٹھنڈ بھی تھی اور دھن بھی بہت ہی مزے کا معصوم تھا وہاں ہم نے چائے پی بس کچھ دیر کھڑی رہی اور فجر کی نماز ہم نے وہی پہ پڑھ کے روانہ ہو گئے کیل دے لیے طویل سفر کے بعد ہم کیل پہنچے راستے میں جنید نے توبٹ جانے کا مشورہ دیا میں نے انکار کیا اور سمجھایا ہوئی کہ اکتوبر کے مہینے میں توبٹ سیاتی مقام نہیں ہے لیکن کوئی نہ مانا میری بات رائشماری میں تمام دوستوں بھی رہے جنید کے ساتھ تھی تو میں نے بھی اتفاق کر لیا اکثریت کے ساتھ گل پہنچ کے بھی میں نے بولا کہ انٹرنیٹ پر توبٹ کی جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہری پھری ہیں اور وہ جون جلائی اگست کے ماں کی ہیں اور ہم نومبر کے مہینے کے قریب پھڑے ہیں ایک ہفتے بعد نومبر ہے اکتوبر کے مہینے میں میں توبٹ کے جانے کے حق میں نہیں تھا تمام دوستوں کی اسرار پر اتفاق کیا اور ہمیں بھر لی اقریباً پندرہ گھنڈے کی طویل سفر طے کرنے کے بعد ہم کیل پہنچے تھے دوست بہت تھک چکے تھے ادنال اور شہریار تو ویسے ہی ایکسپائر ہونے والے تھے لیکن ان کی ایکسپائری کو نظرانداز کرتے ہوئے میں نے توبٹ کے لیے ٹکٹ کروا لیے یہ سستہ ٹور بھی تو کرنا تھا تو ہم نے کیل میں تھوڑا سا قیام متعام کیا کھانا کھایا اور توبٹ کے لیے روانہ ہو گئے ایک سے سوائک بجے گئے قریب ہم کیل پہنچے اور ڈھائی بجے دوبارہ ہم توبٹ کے لیے بس پر روانہ ہو گئے توبٹ کی روانگی سے قبل شہریار نے ہم اسے باتوں باتوں پوچھا کہ توبٹ کا کتنا فاصلہ ہے میں نے بھی انتہائی پور اعتماد ہو کے کہا بس دو گھنٹے تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے اس سے پس پہنچ جائیں گے زیادہ وقت نہیں رہ گیا شہریار اتنا پہلے ہی شدید تھکٹان کا شکار ہو چکے تھے دھائی بجے ہم توبٹ کے لیے بس پر روانہ ہو گئے ہیں دو گھنٹے کے بعد مجھ سے بار بار پوچھنے لگے یار آگے کتنا سفر ہے میں ہر بار کہوں بس تھوڑا سا بس تھوڑا سا آگے مزید ہے دو گھنٹے کے بعد اگلے دھائی گھنٹے یہی سوال چلتا رہا یار آگے کتنا سفر باقی ہے اور میں بھی انتہائی پور اعتماد ہو کے بڑھوں بس تھوڑا سا پندر منہ میں پہنچ جائیں گے مغرب کے بعد رات کے اندرے میں ہم توبٹ پہنچ رہے ہیں اس وقت شدید تھکاورڈ ہو چکی تھی اب صرف کھانا اور سونا تھا ہم نے توبٹ کانٹینینڈل رولٹر میں قیام کیا اندھیرے میں پہنچے تھے اس وقت تک صرف پانی کا شور سنائی دے رہا تھا توبٹ کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا اور ہمارے کراچی کے لڑکے جنید اور شہریار نے عام پانی جانتے ہوئے دریا میں بھٹکی لگانے کوشش کی تو ان کی تشریف انتہائی یق بستہ اور تھنڈی ہو گئے تھے چیفیں مارتے ہوئے باہر نکلے تھے بھائی اب یہ آپ جملہ کہہ دیں رولتے گئے ہیں پرچاس بڑھی آئیے رولتے گئے ہیں پرچاس بڑھی آئیے صبح اٹھے تو کافی ٹھنڈ تھی اور توبٹ میں کوئی ہریالی اتنی خاص نہیں تھی خوشک موسم تھا دیگر دوستوں نے کہا کہ ہمارا یہ غلط فیصلہ دا اور ہمیں توبٹ نہیں آنا چاہیے دا پھر ہم توبٹ گھومے پھرے اس تصویر کھینچی وہاں سے ہم پیس ٹوام پہ بھی گئے اور گیو پوائنٹ پہ بھی گئے توبٹ کے جہاں پہ دریا کنارے بہت اچھا منظر تھا پانی بہت تھنڈا تھا آسم بھی بہت سار تھا خیر اب کی بار واپسی کا سفر کا اندازہ تھا سب کو کہ اب کیل پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا توبٹ میں تصویر لینے کے بعد ہم توبٹ کے سٹاپ پر آئے وہاں سے بس کی ٹکٹ کرائی سستہ ٹور کرنا تھا اس ویسے ہم نے جیت نہیں کرائی بس کی ٹکٹ کرائی اور واپس کیل کے لیے روانہ ہوئے توبٹ سے کیل واپسی پر ادنان اور شہریار نے بلکل نہ پوچھا کہ اب کتنا سفر باگی ہے کیونکہ جاتے ہوئے انہیں کافی بڑا جھٹ کا لگ چکا تھا اور وہ سفر کرنا سیکھ چکے تھے اب کیل پہنچے تو دوبارہ رات ہو چکی تھی اور چے لیفٹ بند ہو رہی تھی ہم آخری لوگ تھے جنہوں نے اس چے لیفٹ پہ کیل سے اڑنگ کیل کا سفر کیا رات کے اندھیرے میں ہم آخری لوگ تھے جنہوں نے کیل سے اڑنگ کیل کی طرف سفر کیا اور اس کے بعد لیفٹ واپس کیل کی طرف آ کے بند ہو گئی اب اندھیرہ تھا یہاں انتہائی ایک کمبھیر مسئلہ پیش آ گیا پہاڑ چڑھنے کے معاملے میں جنہیت کے علاوہ واقعی تمام لوگ کمزور تھے رات اندھیری اور شہریار کا سانس پھول گیا اور رجیو ادنان بھئی گھبرا گئے خاموش ہو گئے بلکل سہم گئے اور روزیر بھائی کو لٹیاں لگ گئی ہائٹ فوبیا کی وجہ سے جنہیت اندھیرے میں اوپر سے آواز لگا گا اور پوچھے کہاں پہنچے کہاں پہنچے اب ایسی صورتحال میں نہ واپس جا سکتے تھے صرف بند ہو چکی تھی اور جانا ہم نے صرف آگئی تھا اڑنکل اڑنکل کی سڑھائی اتنی زیادہ تو نہ تھی لیکن رات کے اندھیرے میں دو سمہ تھا آر گئے اب ایسی صورتحال میں میں موڈیویشنل سپیکر بھی بن گیا اللہ کا ذکر بھی دروہ رہا تھا اور بطور پولٹر تین لوگوں کا سمان اور اپنا بھی سمان اٹھایا ہوا تھا اور ان تمام سمان کو اٹھا کے تمام دوستوں کو موڈیویٹ کر کے بہت مشکل سے اوپر اڑنکل پہنچایا رات کے اندھیرے میں اڑنکل پہنچے تھے تو اڑنکل کے حسن سے تمام دوست ناشنا بھی تھے اور تھک بھی چکے تھے اور گھبرائے بھی تھے یہاں پر دوستوں کو بکرے کی بیترین کڑائی کھلائی اور سو گئے ٹور پہ جاتے وقت سب سے پہلے میں نے اڑنکل پہنچایا پہلک انجینیر کے سرار پر ہم تاؤ پڑ گئے تھے پھر صبح جب اٹھ کے اڑنکل کے حسن کو دیکھا تو تمام دوست حیرہ زدہ رہے گئے اڑنکل میں موسم بلکل صاف تھا برپور انجوائی کیا اور گھومنے لگ گئے تصویریں کھنچنے لگ گئے اڑنکل کے مضافات میں بھی ہم نے سفر کیا اور ٹیول کیا اور ایکسپلور کیا عزیر، ادنان، جنید، شہریار بہت خوش تھے کہ بہت خوبصورت جگہ اور طرف حریالی اور حسن اور سکونی سکون سب انجوائی کر رہے تھے ہم نے مضافات میں دیگر اطراف میں گئے پاڑوں کی طرف گئے جہاں گلیشئرز ہیں یہ ہمارے شہریار بھائی تازہ کشمی جی سیپ کھاتے گئے بڑے بڑے توڑنا ہے بڑے بڑے توڑ اس کے علاوہ ایک چیز دیکھ کے بہت افسوس ہوا پاکستان میں بہت کم ٹوریزم کی جگہیں ہیں اور ہمیں چاہیے ہم ان کو صاف رکھیں اب اسلام آباد کی کافی لوگ آتے ہیں میں نے خود افسر کیا ہے کہ وہ لوگ صفائی کا خیار لکھتے ہیں صاف شہر میں رہے رہے کیونکہ مزاج میں صفائی ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ پیمپرز ڈائپرز یہ ریپرز چلے ریپرز کی سمجھ بھی آتی ہے آپ اتنے ڈائپرز پھینک رہے ہیں یہ کیا ہے اس کے لئے آپ کے یہاں پر آگے آپ دکھا رہوں آپ کو پتہ بھی ہے کہ پلاسٹک کہیں بھی زائے میں ہوتی پڑی رہتی ہے یہاں بوٹلز آپ پھینک کے جارے ہیں یہی چیز پر میں تمام ٹورس سے ریکیسٹ کروں گا دیکھیں آپ آرہے ہیں اور آپ یہ بوٹلز واپس جا کے محول کو صاف ستھرا رکھیں گندگی نہ کریں کیونکہ آپ کے اگر کچھ قیمتی جگہ بچی نہیں ہے ٹورسزم کے لئے تو آپ ان کو رہنے دیں تساویر پھینک رہنے کے بعد واپس ہم اڑنکی لائیں ہوتل آسام اچانک سے بدل اور دھوپ میں آنڈھی چلنا شروع ہو گئی ہوتل والے جلدیلی اپنا سوان سنبھالا موسم خراب ہونے لگ گیا بارش والا اور بادل آ گئے ٹائم کافی گزر گیا تھا اور ہم نے چٹا کٹھا جیل جانا تھا تو ہم واپس سل پڑے دھوپ نکلی ہوئی ہے کہیں بادل ہیں اور دھوپ میں بارش ہو رہی ہے دھوپ میں بارش میں ہم بیکتے ہوئے واپس چیئر لفت سے بیٹھے اور اپنے اڑنکیل کی جننی کا اخترام کیا اڑنکیل سے ہم کیل ٹک پہنچے اور کیل سے ہم نے بارش جی بک کرائی اڑنکیل سے کیل کی طرف دن کی روشنی میں لفت پہ آتے ہوئے ایک انتہائی سلور والا منظر ایک رکت تاریخونے والا منظر تھا دوست سباب نے بہت انجوائی کیا اڑنکیل سے واپسی پہ وہ مطمئن تھے کہ اب حاکم جہاں لے کر جائے گا بہترین جب ہوگی خوبصورت ہوگی چیئر لفت کی ہائیڈ پیچے بہتا پانی اور اڑنکیل کے گرد و نواہ میں ہریالی بھی کافی باقی تھی دوست سباب مہت خوش تھے کہ یہ سستر ڈور بہترین چل رہا ہے یہاں پہ تو کیل سے سونٹر ویلی ہم گئے اور یہ خطرناک ایڈونچر اگلی ویڈیو میں